السلام علیکم میں ہوں سادی اور آپ دیکھ رہے ہیں لائیو سادی ہماری یوٹیوب چینل تو شو بیس کے جتنے بھی لوگ ہیں بظاہر تو ان کی زندگی خوش و خورم نظراتی ہے لیکن جب ہم ان کے اندر جھانکے تو ہمیں پڑا چلتا ہے کہ ان کی زندگی کتنی غموں سے بھری پڑی ہے آج کی ویڈیو میں ہم ایک ایسے ہی مشہور اداکار کے بارے میں بات کریں گے جنہوں نے اپنے 26 سالہ جوان بیٹے کو کھو دیا جو کہ ان کی زندگی کا واحد سہا رہا تھا اللہ کا غم سہنا کوئی آسان بات نہیں ہوتی تو ویڈیو میں آگے جا کے ہم آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ وہ اداکار کون تھے اور ان کے بیٹے کی وفات کیسے ہوئی مزید ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے میری آلو سے ایک چھوٹی سرکویسٹ ہے کہ میری چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو کا لائک کو شیئر کریں اور بیل آئکن کو پریس کریں تاکہ میری ہاتھ نئی ویڈیو آپ لوگوں کو کھونچے تو میں بات کر رہی تھی مشہور اداکار راشر محمود کی جن کا جوان بیٹا اب اس دنیا میں نہیں راشر محمود نے ڈراما سیر شاہین سے شہرت کی بلندگوں کو چھو لیا وہ بیشمار ڈراما میں کم کر چکے ہیں اور ان کی ایکٹنگ ہمیشہ لا جواب ہوتی ہے اور لوگ ہمیشہ ان کے ایکٹنگ کو پسند کرتے ہیں لیکن ان کی زندگی خموص سے بھری پڑی ہے جس کا اندازہ ہمیں ہار ہی میں ان کے ایک انٹرویو سے ہوا اگرچہ کہ ان کے بیٹے کی وفاہ 2013 میں ہوئی تھی لیکن کسی کو اس بات کا علم نہ تھا لیکن اس بات کا علم لوگوں کو تب ہوا جب ہار ہی میں انہوں نے ایک انٹرویو میں بتایا اپنی بیٹے کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ وہ اللہ کی امانت تھا اللہ نے لے لیا میں کیسے شکوا کر سکتا ہوں ایک بات میں آپ لوگوں کو مزید بتاتے چلوں کہ ان کے بیٹے کو ہٹ اٹیک ہوا تھا تو تفصیل بتاتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ میرا بیٹا بہت زیادہ ذہین تھا پہلی کلاسے لے کر ہر کلاس تک ہر ڈگری اس نے میڈل کے ساتھ حاصل کی تھی انہوں نے بتایا کہ میرے بیٹے کے میڈل ابھی تک میرے گھر میں پڑے ہیں لیکن میرا بیٹا نہیں ہے اللہ کی مرضی کیا کہ بندہ کچھ نہیں کر سکتا اپنے بیٹے کی وفاہد کی تفصیل زیادہ ہوئے کہا کہ وہ دوہا میں کام کرتا تھا مجھے کہیں جانا تھا تو اس نے بولا بابا میں گھر میں رہ کر کیا کروں گا میں بھی آپ کے ساتھ چلتا ہوں تو میں گیا وہاں ہم نے چھو وقت گزارا دوستوں کے ساتھ ٹائم گزارا تو پھر ہم رات کو گھر واپس آگے اور آ کے تھوڑی بہت کپ شپ کی ہم نے پھر ہم سو گئے اگلے دن مجھے پھر کہیں جانا تھا تو میرا بیٹا پھر ساتھ چلا گیا اور رات کو ہم واپس آئے کچھ دیر کپ شپے کی تو میرے بیٹے نے مجھے بولا کہ بابا اب آپ اتنی میری کیوں کرتے ہیں اب آپ سب کچھ چھوڑ دیں کیونکہ میں آپ کام کر رہا ہوں انہوں نے مزید آیا کہ ایسے باتیں کرتے ہی ویدین نا سیکنڈ وہ میرے ہاتھوں میں چلا گیا اور یوں ان کے بیٹے کی وفات ہوگی یہ کتنا بڑا کام ہے والدین کے لیے اتنا بڑا کام مقبرداشت کرنا کوئی آسان بات نہیں ہوتی انہوں نے بہت عرصہ پی ٹی وی کے ساتھ کام کیا تو پی ٹی وی والوں نے ان کے کام کے بدلے میں انہیں سیکس ٹونٹی کا چیک بھی دیا جس کے مقصد انہیں انسلٹ کرنا تھا تو پی ٹی وی والوں نے بھی ان کے ساتھ اچھا سلوہ نہ کیا اور یہ ایشیو سوچل میلیا پر بہت زیادہ اٹھایا گیا تھا تو یہ تھی میری ویڈیو امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے دعاوں میں جائے رکھے گا اللہ حافظ